جیدہ 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 اسلام علیکم رحمت اللہ عیو برکاتو خیر مقدمہ آپ کا حفظہ نامے میں ام الممنین حضرت زینب بن تیجحش رضی اللہ عنہ ان کا نام زینب کنیت ام الحکم ان کا تعلق خریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے تھا والد کا نام جہش اور والدہ کا نام امینا بنت عبد المطلب تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی تھی اس لحاظ سے حضرت زینب رسول کریم کی پھوپی ذات بہن تھے حضرت زینب ان خوش خسمت لوگوں میں سے تھی جنہوں نے سابقون بننے کا شرف حاصل کیا اہرہ نبوت کے تیرہ سال بعد اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئیں حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضوروں نے بہت محبت رکھتے تھے اس لئے آپ نے حضرت زینب کا نکاہ حضرت زینب بن حارسہ سے کر دیا جو جوہات کی بنا پر یہ رشتہ نہیں بنا سکتا بہرحال حضرت زینب اور حضرت زینب کا نباہ نہ ہونا تاں نہ ہوا اور حضرت زینب نے بلاخر حضرت زینب کو تلاق دے ہی تھی جب حضرت زینب ایامی عدد پوری کر چکی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاہ کرنا چاہا لیکن عرب میں اس وقت رسو میں جاہدیت کا اثر باقی تھا لوگ مو بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کے برابر سمجھتے تھے چونکہ حضرت زینب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے تھے اور لوگوں میں زینب بن محمد کے نام سے مشہور تھے اس لئے حضور کو عام لوگوں اور بلخصوص منافقوں کے اتراز کے خیال سے اس نکاہ میں تعمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے دل میں جو بات چھپاتے ہو جس کو خدا ظاہر کر دینے والا ہے سورہ عذاب کے آیت کریمہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں موطرزین کو اتراز کرنے والوں کو تنبیہ فرمائی مَا قَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ بِرِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ لوگوں محمد تمہارے مردوں میں کسی کی باپ نہیں اگر وہ اللہ کے رسول وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيِّينَ پھر حکم ہوا اُدْعُوْهُمْ لِعَابَائِهِمْ لوگوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارو اب لوگوں کی دلوں میں کوئی اتراز باقی نہ رہا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت حضرت زید ہی قتب انعائد فرمائی کہ وہ آپ کا نکاح کا پیغام لے کر حضرت زینب کے پاس جائیں حضرت زید حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور کہا زینب رسول اللہ تم سے نکاح کے خواہش مند ہے پھر حضرت زینب بھی راضی ہو گئیں اور اس طرح سے گویا اللہ تعالیٰ نے خود حضور کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے مکان پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صبح کو دعوت ولی معافی جس میں روٹی اور سالن کا انتظام کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو لوگوں کو بلانے کے لئے بجا تین سو آدمی دعوت میں شریک ہوئے درست کی ٹکریوں میں آتے اور کھانا کھا کر چلے جاتے اتفاق حصیح ہوا کہ چند لوگ کھانا کھا کر باطن میں مشغول ہو گئے اور اٹھنے کا خیالی نہ رہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازرائے مروت انہیں اٹھنے کے لئے نا فرماتے اور بار بار اندر جاتے اور بہار آتے اسی مکان میں حضرت زینب بھی دیوار کے طرف مکیہ بٹی تھی جب بہت دیر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اس آیتِ حجاب نازل ہوئی یا ایوہ اللہ دین آمنوا لا تدخلو اسی آیتِ حجاب نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے جس کا مفہوم یہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو نبی کی گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو نہ کھانے کے وقت تاکتے رہو ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ اور پھر جب کھا چکے تو چلے جاؤ باتوں میں نہ لگ جاؤ کیونکہ اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تمہارے لحاظ سے کچھ نہیں کہتے مگر اللہ تعالیٰ کو حق بات کھینے میں کوئی شرم نہیں اور جب تم ان عزواج متحرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی آر سے مانگو اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کے دروازے پر پردہ لٹکایا اور لوگوں کو گھر کے اندر داخل ہونے کی ممانیت ہو گئی حضرت زینب کا نکاہ کئی خصوصیت کا مظہر تھا جاہلیت کے رسم کے متنبع بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ رکھتا تھا مٹ گئی لوگوں کو حکمہ کسی کو حقیقی باپ کے علاوہ دوسرے مو بولے باپ سے منصوب نہ کرو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاہ وہی کے ذریعے کیا نہای شاندار ولیمہ کیا گیا جس میں بکری گوشت اور روٹی اور حضرت عمی سلیم رضی اللہ عنہ کا بھیجاوا ملیدہ تھا باکسرت لوگوں نے شکم سے رو کر کھنا کھیا اس موقع پر آیت حجاب نازل اور پردے کا رواج ہوا یہی خصوصیات تھی جن کی مدافر حضرت زینب کو حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ سے ہمسری کے دعویٰ تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہ نہایت دندار پریزگار حق کو مخیر تھی ان کی عبادت و زہد کا خود رسول کریم صلی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے دین کے معاملے میں زینب سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی حضرت زینب بیحد فیاض اور مخیر تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ خود اپنے دستوں بازو سے روزی کماتی تھی اور وہ فن دباغت جانتی تھی اس سے جو آمدنی ہوتی تھی خدا کی راہ میں صدقہ کر دیتی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے اہد خلافت میں تمام اموہت الممین کا خطیر وظیفہ مقرر فرما دیا تھا حضرت زینب یہ وظیفہ ملتے ہی حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا کر دی تھی ایک دفعہ سالانہ وظیفہ ملا تو اس کو اپنے رشتداروں اور یتیموں میں تقسیم کر کے دعا کی اے اللہ آہندہ یہ مال مجھ کو نہ ملے کیونکہ یہ فتنہ ہے حضرت عمر کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا زینب بڑی مخیر ہیں پھر مزید ایک ہزار تیرم حضرت زینب کے خدمت میں بھیجے انہوں نے وہ بھی فوراں خیرات کر دی حضرت زینب نے تیرپن برس کے عمر میں بیس ہجری میں وفات پائی ان کے انتقال سے مدینہ کے فقیروں اور مسکینوں میں حشرہ برپا ہو گیا کیونکہ وہ ان کی مربی و تستگیر تھی وفات کے وقت سوائے ایک مکان کے کوئی ترکا نہ چھوڑا وراست نہ چھوڑی سب کچھ اپنی زندگی میں راہی خدا میں لٹا چکی تھی وفا سے کچھ دیر پہلے ہی وزیعت کی کہ مجد تابوتے رسول اللہ پر اٹھایا جائے چنانچہ ان کی وزیعت پھری کی گئی وفات کے دن شدید گرمی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قبر کی جگہ پر خیمہ لگوا دیا نماز جنازہ حضرت عمر فاروق نے پڑھائی حضرات محمد بن عبداللہ بن جہش عسامہ بن زید عبداللہ بن عبی احمد محمد بن طلع رضی اللہ عنہ نے قبر میں اتارا حضرت عہرہ حضرت عائشہ نے ان کی وفات پر فرمایا بخت بے مثل خاتون چلی گئی یتیمہ اور بیواؤں کو بے چین کر گئی حضرت زینب بن جہش سے گیارہ حدیث منقول ہیں جن کے رافیوں میں حضرت عمی حبیبہ حضرت زینب بن عبی صلی اللہ عنہ شامل ہیں